بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم آج کی یہ مجلس مجلس ترہیم برائی سال سواب مرہوم سید صفیق حسین رزوی ابن سید سامین حسین صاحب منعقد کی گئی ہے آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید تحزیب الحسن صاحب قبلہ امام جمع راچی مجلس قبل پیشخانی کے فرائز کو انجام دیں گے جناب روشن بنارسی صاحب اور جناب ساغر بنارسی صاحب قبل اس کے تلاوت کلام پاک کے فرائز کو انجام دیں گے جناب تاہیر جواس سلمہو آئیے ناظرین میں آواز دوں جناب تاہیر جواس سلمہو کو کہ وہ آئیں اور تلاوت ربانی سے مجلس کا آغاز کریں تشریف لارے ہیں جناب تاہیر جواس سلمہو ان کے استقبال میں باواز بلند نعر سلوات ارشاد فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن موسیقی 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 خلقا لینسان علمه البيان الشمس والقمر بخسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاجهة والنخل ذات الأكمام والرب من العصف والريحان فمئي ألاي ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال لحب الأرض لحق الشمس والريحان وخلق الجان من مارد من نار فمئی آنائی ربکما تکذبان رب المشرقین ورب المغربین فمئی آنائی ربکما تکذبان سنقناہ العلی العظيم ناظرین تلاوت ربانی سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اب میں آواز دے رہا ہوں جناب ساغر بنارسی صاحب کو کی وہ آئیں اور پیش کھانی کے فرائز کو انجام دے تشریف لائے ہیں جناب ساغر بنارسی صاحب ان کے استقبال میں باوازے بلند نارے صلوات ارشاد فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد و اول محمد ایک مطلع چند دسار ملحظہ فرمائیے رہتا ہے تیرگی سے جو ہو کر جو ہو کر اللہ ہدا رہتا ہے تیرگی سے جو ہو کر جو ہو کر اللہ ہدا وہ دیکھتا ہے نور کا منزل اللہ ہدا وہ دیکھتا ہے نور کا یہاں سے تین چار شعر ملحظہ فرمائیں کہ چھے مہاں کا سپاہی بھی جس میں شریک ہو عباس نے سجایا ہے وہ لشکر اللہ ہدا عباس نے شعر ملحظہ فرمائیے کہ رومال میں سبھال کے رکھتی ہے فاطمہ رومال میں سبھال کے رکھتی ہے فاطمہ ہدا ہے میرے آسوں کا مقدر علا ہدا ہے میرے آسوں کا اور بہجا آتے وہ بھی جودوں سخا کے بہاں میں ہوتے اگر نہ اوٹھوں سے کمبر اللہ ہدا ہوتے اگر نہ اوٹھوں سے تم سے جدا آت ہو گیا ابن علی کا سر لیکن ہوا نہ کرعاں سے وہ سر اللہ حدا لیکن ہوا نہ قرآن سے اسم قدے کی پیتے ہیں دائمہ خدا پر اسم قدے کی پیتے ہیں دائمہ خدا پرست اسم قدے کا ہوتا ہے ساغر علاہ دا رہتا ہے تیرگی سے جو ہو کر اللہ حدا وہ دیکھتا ہے نور منظر اللہ حدا ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں جناب ساغر بناسی صاحب پیش کھانی کے فرائض کو انجام دے رہتے ہیں اب میں غزارش کر رہا ہوں جناب روشن بناسی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مرہوم کو خراج عقیدت پیش کریں تشریف لا رہے ہیں جناب روشن بناسی صاحب ان کے استقبال میں باواز بلند نعر سلواز ارشاد فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد قلب دوشے من پہ جو کر لے کے لیے بار چلا قلب دوشے من پہ جو کر لے کے لیے بار چلا قلب دوشے من پہ جو کرنے کے لیے بار چلا سب سے پہلے خطے آبا سے علمدار چلا سب سے پہلے خطے سوچئے خود پہ اسے کتنا بھروسا ہوگا سوچئے خود پہ اسے کتنا بھروسا ہوگا جنگ کے واسٹے جو پھیک کے تلوار چلا جنگ کے واسٹے دو قدم ساتھنا بیعت کا طلب گار چلا دو قدم ساتھنا بیعت کا دو قدم ساتھنا طلب گار چلا شام و کو فر سے جو ہوتا ہوا ہوتا ہوا انکار چلا شام و کو فر سے جو ہوتا ہوا انکار چلا ایک سورہ تھا جسے ہنے جری کہتے ہیں ایک سورہ تھا جسے ہنے جری کہتے ہیں سارے آلوں کو جو کرتا ہوا بیدار چلا سارے آلوں کو جو او مٹ گئے سارے نچا رہ گیا ماتم کا نچا مٹ گئے سارے نچا رہ گیا ماتم کا نچا بس یہ سیکھا تھا جو ہر دور میں ہر بار چلا بس یہ سیکھا تھا جو ہوتھین کر شام کے بازار کی روناک روشن اپنی ملزل کی طرف عابد بیمار چلا اپنی ملزل کی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب روشن بنارسی صاحب پیش کھانی کے فرحیس کو انجام دے رہتے ہیں اب میں بڑے ہی عدب و اعترام کے ساتھ آواز دوں خطیب مجلیس حجد الاسلام کی عالی جناب مولانا سید تحزیب الحسن صاحب کے بلا امام جمع راچی کو کہ وہ روناک افروز ممبر ہو اور اپنے بیان سے مومنین کے قلب کو منور فرمائے تشریف لا رہے ہیں حجد الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تحزیب الحسن صاحب کے بلا امام جمع راچی مولانا کے استقبال میں باواز بلند نعر سلوات انشارت فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد فاتحہ 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 عزیزانِ گرامی عاشقانِ محمد و آلِ محمد میں نے جس حدیثِ رسول کو اس وقت کے مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ وہ نبی فرما رہا ہے جس کے زبان پہ وحی کا پہرہ لگا ہوا ہے بغیر اس نے پروڑگار ہمارا نبی کچھ بولتا ہی نہیں اور نہ کچھ لوگوں سے کہتا بلکہ حکم پروردگار ہوتا ہے وحی پروردگار ہوتی ہے تو ہمارا نبی فرماتا ہے بیان کرتا ہے ہمارے نبی نے اشارت فرمایا کہ جو محبتِ اہل آبائیت لے کر کے جاتا ہے وہ فقط اور فقط وہ شہید ہوتا ہے بلکہ وہ ہلاک نہیں ہوتا شہادت کی موت ہوتی ہے آج جس جمع سال اور شہدائے عزائے حسین اور مجالی سے عزا کا یقینا شہدہ تھا وہ مرہوم جسے شفیق حسین نیزوی ابن سامن حسین نیزوی کہا جاتا ہے وہ نہ رہا مگر اس کی یادیں باقی ہیں وہ نہ رہا مگر اس کی گفتگو باقی ہے وہ نہ رہا مگر اس کے اخلاقیات باقی ہیں وہ نہ رہا مگر اپنے خوب اپنے اخلاقیات اپنے اچھی عادتوں کو سماج میں معاشرے میں اس طریقے سے بکھیر کے گیا ہے کہ لوگ نام نہ جانے مگر کم سے کم کردار اس کا ضرور جانتے ہیں تو ایزانِ گرامی چونکہ یہ مجلس بنامِ ترہیم بنامِ ذکرِ حسین اس آلِ ثواب منقد کی گئی ہے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو محبتِ اہلِ بیت لے کر کے دنیا سے اٹھتا ہے وہ شہید ہوتا ہے خلاق نہیں ہوتا تو اس دور میں اس زمانے میں جو حالات پیدا ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیماری میں جس کی موت ہو رہی ہے وہ خلاق ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے حلاق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں محبتِ اہلِ بیت نہیں پائی جاتی وہ کبھی حلاق نہیں ہوتا جس کے دل میں محبتِ اہلِ بیت پائی جاتی ہے تو مرحوم کے دل میں اہلِ بیت کی محبت اس طریقے سے بھرپور تھی کہ مجالسِ عزاءِ حسین کی خبر اگر کان تک پہنچ جائے تو اس فرشِ عزاء پہ پہنچنا وہ اپنا دینی شیوہ اور اپنی دینی ذمہ داری سمجھا کرتے تھے اجزانِ محترم ہم اور آپ اس جو دور میں زمانے میں جو زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایسے حالات ایسے زمانے میں جو نہ جانے کتنے عظیم شخصیتیں اس وقت اس دور اس حالات میں ہم سب سے جدہ ہو گئیں جو ہمارے عزیز تھے مگر ہم ان کی نہ تجہیز و تکفین میں پہنچ سکے نہ ہم انہیں پرسا دینے پہنچ سکے نہ ہمیں انہیں تازیت دینے پہنچ سکے یہ بیبسی کا عالم ہے یہ بالکل مجبوری کا عالم ہے ہمارے کہاں اگر کوئی نہ آیا تو ہمارے زبان پر اس کی سسلے میں شکوا بھی نہ آیا کہ فلا ہمارے ہاں پرسا دینے نہیں آیا چونکہ ہم ایک دوسرے کی مجبوریوں کا احساس کر رہے ہیں مگر خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں سے جو نعمت گئی ہے اس نعمت پر ہم جانے پر شکوے پروردگار نہیں شکرے پروردگار کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی بھی نعمت ہے موت بھی نعمت ہے اور وہ موت کیوں نہ نعمت ہو جو زندگی گزری تو اہل عبیت کی محبت میں موت آئی تو اہل عبیت کی محبت میں جب اہل عبیت کی محبت میں انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو گویا وہ شہادت کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے عزان اگرامی ایک جماع سال کی محلس ان کے برادران نے ان کی والدہ معاجدہ نے اس محلس اعزا کا ہی نقاد اس لیے کیا ہے تاکہ ان کے دلوں کو تقویت مل جائے تاکہ ان کے دلوں کو سکون مل جائے تاکہ ان کے ٹھوٹے ہوئے دلوں کو خدا طاقت ادا کر دے کیوں طاقت ادا کر دے؟ اس لیے کہ ذکر پروردگار سے سکون ملتا ہے اللہ بذکر اللہ اللہ تطمن قلوب ذکر پروردگار سے دلوں کو سکون ملتا ہے لہٰذا ہم اس لیے ذکر پروردگار کرتے ہیں کہ اس ذکر سے ہمیں تقویت ملے گی اور جب ہمیں ملے گی تو ہمارے جانے والے مرہوم کو بھی اللہ یقیناً تقویت عطا فرمائے گا کہ ان کے ورسہ نے ان کے جانے کے بعد انہیں فراموش نہیں کیا ہے بلکہ انہیں اس لیے یاد رکھا ہے کہ اب تم ہمارے پاس نہیں ہو تم چلے گئے مگر گئے ہو تو جانے کا اس لیے ہم شکوا نہیں کرتے کہ تم کسی ایسی بز میں نہیں گئے ہو جہاں کوئی جانتا نہ ہو جہاں تمہیں کوئی پہچانتا نہ ہو بلکہ تمہیں ہم سے زیادہ جاننے والے وہاں موجود ہیں ہم سے زیادہ تمہیں پہچاننے والے موجود ہیں ہمارے پاس تم تھے تو بغیر اہل عبیت کی محبت کے اگر تم ہمارے پاس رہتے تو ہم تمہیں قبول نہ کرتے مگر تم اس دیار میں پہنچے ہو جہاں پر بز میں اہل عبیت سجی ہوئی ہے اور روح شفیط وہاں مسرور ہو رہی ہے خوش ہو رہی ہے اس لیے کہ ہم اس دیار میں آئے ہیں جس دیار کا ہر انسان کو انتظار رہا کرتا ہے سلاوات پردے بر محمد و آل محمد اللہم سبحانہ الرحمن محمد و آل محمد لہٰذا عزیزان محترم صاحبان ایمان لہٰذا موت ایک چاشنی اور موت ایک لذت کا نام ہے موت ایک حقیقت کا نام ہے کوئی بھی انسان موت سے انکار نہیں کر سکتا موت آنی ہے اور بروقت آنی ہے یہ بھی نہیں کہ بے وقت آنی ہے یہ ہمارے زبان سے نکل جاتا ہے کہ موت بے وقت آگئی مگر خدا اسی وقت انسان کو اپنے پاس بلاتا ہے جو اس کے وقت معین کر دیا گیا ہے چاہے وہ کسی مرز کی وجہ سے ہو کسی وبا کی وجہ سے ہو کسی حادثات کی وجہ سے ہو موت اسی وقت آئے گی اس لیے دنیا چاہ کر کے بھی کسی انسان کو نہیں مار سکتی اس لیے موت کا مالک زندگی کا خالق ہمارا پروردگار ہے کوئی کسی کو زندگی بھی نہیں دے سکتا اس وقت تک جب خدا نہ دے کوئی کسی کو موت بھی نہیں دے سکتا جب تک خدا نہ چاہے اور خدا نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ میں تو متقین کو دوست رکھتا ہوں میں پرہزگاروں کو دوست رکھتا ہوں تو زندگی رامی ہر دوست شاہدہ ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے تو اللہ کیسے چاہے گا کہ کوئی نیک بندہ ہو مومن بندہ ہو شفیق بندہ ہو شفیق خاندان کا شفیق فرد ہو تو اللہ کیا اس سے شفقت نہ کرے گا لہذا یہ بھی ایک علامت ہے شفقت پروردگار کہ زندگی رامی آپ نے دیکھا وہ بھائیوں کی خدمت کر رہا تھا علیل نہیں تھا بلکہ اس وبا میں وہ مفتلا نہیں تھا بلکہ بھائیوں کا علاج کر رہا تھا اس کے لئے خدمت کر رہا تھا اس جنہ پہ ہمیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں امام نے فرمایا کہ اگر کوئی مریضوں کی تیمارداری کرتے ہوئے اور مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے اگر اسے موت آ جاتی ہے تو موت عبادت عزمہ کہلاتی ہے یعنی عزیم عبادت انجام دیتے ہوئے اسے موت آئی تو اس مرہوم کو بھی جو موت آئی ہے عزیم عبادت کرتے ہوئے موت آئی کیوں کہ جس مرض کو لوگ دیکھ کر کے عزیز عزیز سے بھاگ گیا باپ بیٹے سے فراد اختیار کر گیا بیٹا باپ سے فراد اختیار کر گیا ماں بیٹوں سے دور ہو گئی مگر ایسے عالم میں اگر کوئی اپنے خاندان کے افراد کی اس وبا کے عالم میں مقتلہ ہے اس کی خدمت کر رہا ہے تو اب اسے اگر موت آ گئی ہے اس وبا کی وجہ سے تو وہ عبادت عزمہ کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے یہ بات ضرور ہے کہ انسان کو ایک شکوا ہے انسان کو ایک گلا ہے کہ دنیا سے جانے والے جب جا رہے ہیں تو ہم اسے غسل نہیں دے پا رہے ہیں ہم اسے کفن طریقے سے صحیح نہیں پہنا پا رہے ہیں میں خدا کا شکر ہے کہ اس شفیق عزادار کو اللہ نے کفن مہیا کیا تیمم ہوا غسل پہلے نہ ہوا مگر ایک بات میں اس جنگہ پر آنے کے بعد عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جانے گرامی یہ بابا نے بہت سے لوگوں کو عظیم شخصیتوں کو ہم سے چھین لیا مگر اس چھننے پر ہم اللہ کی بارگاہ ہمیں شکوا نہیں کریں گے شکر ادا کریں گے کیوں اس لیے کہ نہ جانے کل ہمارے جو حیات ملتی وہ پتا نہیں ہم جو نیکی کے راستے پر چل رہے تھے وہ آیا وہ راستہ ہمارا باقی رہتا یا ہمارا راستہ بھٹک جاتے بدل جاتے تو ایزا نے گرامی ہر مومن کی ذمہ داری ہے ہر مومنہ کی ذمہ داری ہے کہ موت کے سسلے سے کبھی فرار اختیار نہ کرے موت سے بھاگے نہیں موت سے قریب سے قریب تر ہونے کی انسان کو خواہش کرنی چاہیے مگر کب جب ہم محبت اہلہ بایت دل میں رکھیں اور دل میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا خیال لکھنا چاہیے جو دین نے بتایا ہے وہی ہمارا راستہ ہونا چاہیے جو قرآن نے بتایا ہے وہی راستہ ہمارا ہونا چاہیے جو اہلہ بایت نے بتایا ہے وہی ہمارا راستہ ہونا چاہیے کبھی کبھی آج کے زمانے میں ہم محبت اہلہ بایت میں اتنا غرق آب ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ ڈوب جاتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں اب اس جگہ پہ آنے کے بعد آپ کو یہ کہا خدا کو کیسے بھول گئے خدا کو اس لیے بھول گئے کہ ہم نے ازاداری تو کی ہم نے مریش تو کیا ہم نے شبیداریاں تو کی مگر جس مقصد کو حسین نے بچایا تھا اس مقصد کو ہم فراموش کر بیٹھے وہ مقصد کیا ہے مقصد عبادت الہی ہے عبادت الہی کیا ہے وہ تقوی ہے وہ تقوی کیا ہے پرہزگاری ہے پرہزگاری کیا ہے یعنی اپنے کو اس لائق بنانا جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہے یعنی انسان کب کمزور ہوتا ہے انسان کب کمزور ہوتا ہے تو آپ کا جواب ہی آئے گا مولانا انسان تب کمزور ہوتا ہے جب اسے کوئی مرض لاحق ہو جائے اچھا مرض آتا تو کیا کرتا ہے مرض جب کسی کے جسم میں آتا ہے تو پہلے اس کے جسم کو کمزور کرتا ہے کبھی ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے کبھی دلوں کی طاقتوں کو چھین لیتا ہے کبھی پھیپڑوں کی قوتوں کو چھین لیتا ہے کبھی انسان کے جسم میں ایک لرزہ پیدا کر دیتا ہے جیسی بیماری ہوتی ہے ویسا وہ اپنا کام کرتی ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ کبھی کبھی ایسی بیماریاں بھی انسان کو لگ جاتی ہیں جو جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اب سمجھے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر اس نماز میں وہ طاقت و قوت نہیں ہے جس کا ہمیں چاہیے تھا کیوں وجہ کیا ہوا وجہ یہ ہوا کہ ہمارے عمل کھوکھلے ہو گئے ہماری زندگی کھوکھلی ہو گئی تو ہماری زندگی جو ہمارے عمل کھوکھلے کیوں ہوئے اس کی صرف وجہ یہ ہے ہم اتنے غرور میں چیکنا چور ہو گئے ہم نے یہ سوچا کہ اب ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے ہم سے بڑا اسلحہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے ہم سے بڑا کوئی سورس رکھنے والا نہیں ہے ہم سے بڑا قوت رکھنے والا نہیں ہے مگر مولا فرماتے ہیں اس طریقے کا غرور رکھنے والے اول درجے کے بے وقوف ہیں اور اول درجے کے احمق ہیں اور اول درجے کے وہ ڈرپوگ بھی ہیں اس لیے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ طاقت کا اعلان نہیں کرتا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ اس کی طاقت خود لوگوں پر چہ کے بولتی ہے یہ طاقتور ہے یہ قوت والا ہے مگر ہمارے اندر جو قوت ہو وہ تقوی کی بنیاد پر ہو ہمارے اندر جو طاقت ہو عمل کی بنیاد پر ہو تو میں نے کہا کہ کبھی کبھی ہمارے عمل کھوکلے ہو گئے جو اللہ نے چاہا ہم اس سے دور ہو گئے اب جو ہم اس سے دور ہوئے اس کی وجہ کیا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی غیبت ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی حسد ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم بڑے ازادار ہیں بڑے مینسی ہیں ہم سے بڑا ازادار کوئی نہیں ہے ہم سے بڑا تازیہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ہم سے بڑا تابوت سجانے والا کوئی نہیں ہے مگر ہمارے اندر وہ سارے امراض پائے جاتے ہیں جس کو دین برداشت نہیں کرتا مذہب برداشت نہیں کرتا قرآن اس کا حکم نہیں دیتا تو اب یہ بتائیے جب کسی کو مرض لگتا ہے تو مرض سے نجات پانے کے لیے علاج تلاشت کرتا ہے یا نہیں کرتا تو کرتا ہے تو آج ہم کو ضرورت ہے کہ جو مرض ہمارے جسم میں لگ چکا ہے جو ہماری روح میں مرض پیدا ہو چکا ہے اس روح کو پاک کرنے کے لیے ہمیں ان امراض سے نجات پانے کے لیے اس امراض کا علاج تلاش کرنا ضروری ہے علاج کیسے تلاش کریں گے تو آئیے ہم اور آپ چلتے ہیں معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں معصومین علیہ السلام اس طریقے کا علاج ہمیں بتا رہے ہیں علاج کیا بتا رہے ہیں کہتے ہیں وہ مومن ہی نہیں جو ایک دوسرے کی تغذیب کرے وہ مومن ہی نہیں جو ایک دوسرے پر شب و شتم کرے وہ مومن ہی نہیں وہ میرا چاہنے والا ہی نہیں جو لوگوں کی غیبت کرے وہ مومن ہی نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں جو لوگوں پر روک تاری کرے بلکہ مومن کی علامت یہ ہے کہ تم اسے اس طریقے سے ملو کہ وہ سمجھے کہ ملنے والا کوئی غیر نہیں ہے بلکہ اپنا ہے بلکہ اپنا آج کی زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی عزیز عزیز سے خوف زدہ ہے اشتہدار اشتہدار سے خوف زدہ ہے بھائی بھائی سے خوف زدہ ہے بہن بھائی سے خوف زدہ ہے صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسمیں ایسے امراض جو پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حلال غزہ کو جو ہے ہم نے اپنے لیے جینے کا صدیقہ نہیں بنایا جیسی غزہ ہوتی ہے ویسے ہی انسان کا خون ہو جاتا ہے لہٰذا پہلے ضرورت یہ ہے کہ جو غزہ ہم کھا رہے ہیں وہ تاہیر ہونا چاہیے وہ پاک ہونا چاہیے کسی کا حق مارا نہ ہو کسی کا مال چھینہ ہوا نہ ہو اگر ہمارے پاس غربت ہے ہم پریشان حال ہیں تو پریشانی کے ازباب خدا نے نہیں پیدا کیے ہیں پریشانی کے ازباب ہم نے خود پیدا کیے ہیں یعنی ہم نے اب اگر زلت ہے تو اس کا مطلب ہم نے بازاروں سے زلت خریدی خود ہے ہمیں کسی نے ظلیل نہیں کیا اس لیے زلت و عزت کا مالی پروردگار ہے بندہ نہیں ہے مرنے والا جو مرہوم تھا اللہ نے اسے سماج میں معاشرے میں خاندان میں رشتہ داروں میں عزیزوں میں عزت دی تھی اور آج اس کے جانے کے بعد ہر آدمی اس کی مدہ ہے اس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو زندگی گزاری ہے وہ صراطِ مستقیم پہ چل کے گزاری ماں کا خیال لگا بھائی کا خیال لگا عزیزوں کا خیال لگا لوگوں سے ملا دولفت و محبت کے ساتھ ملا یہی زندگی کا شیوہ ہونا چاہیے مگر آج ہم نے ایک بات کہی کبھی کبھی اہل بیت کی محبت میں ہم اتنا بہ جاتے ہیں کہ دین کا فیصلہ ہم خود کرنے لگتے ہیں مذہب کا فیصلہ ہم خود کرنے لگتے ہیں یعنی قرآن ہم جانتے نہیں قرآن پہ بحث کر رہے ہیں احادیثوں کو جانتے نہیں احادیثوں پہ بحث کر رہے ہیں چند روایتیں چند واقعات ہم نے سن لیے اب اسی چند روایت اور واقعے کو ہم نے مذہب سمجھ لیا ہم نے دین سمجھ لیا آج ایک وبا اور پھیلی ہوئی ہے چونکہ ماہ شوال کا مہینہ ہے اس لیے میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ عید الفطر کب سے منائی جا رہی ہے عید الفطر کب سے منائی جا رہی ہے دور رسالت سے اور آخری امام پردے غیب میں تو اس آخری امام کے پردے غیب کے دوران امام حسن اسکریزی کا زمانہ امام علی نقی کا زمانہ امام محمد تقیل علیہ السلام کا زمانہ امام موسی قاظم امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ امام موسی قاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام جس کی آپ فقہ پہ عمل کر رہے ہیں جسے آپ جعفری کہلاتے ہیں اب ایک نئی ایک وبا سماج میں آئی ہے معاشرے میں آئی ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ عید الفطر کے دن ہم امامِ عالی مقام یعنی ہم اپنے مولا علی کا دسمہ مناتے ہیں تو آیا یہ دسمہ جو ہم اور آپ منا رہے ہیں امامِ حسین نے مئی بنایا اپنی زندگی میں بعد شہادتِ مولاِ کائنات امامِ حسن علی مقام نے بھی منایا کیا امامِ زینل عبدین علیہ السلام نے بھی منایا اور جب دسمہ انہوں نے منایا ہوگا تو بسمہ بھی منایا ہوگا جب بسمہ منایا ہوگا تو عربین بھی ان کا منایا ہوگا چہلن بھی منایا ہوگا تو جب چہلن منایا ہوگا تو یہ تاریخ بتاؤ کہیں پر کہ معصومین نے بھی جو ہے عید کے بعد جو ہے دسمہ بھی مولا کا کیا بسمہ بھی مولا کا کیا چہلن بھی مولا کا کیا تو دیکھئے ایک بات یاد رکھئے اللہ سب کو معاف کرے گا دین میں نئی باتیں جو لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں خدا کبھی معاف نہ کرے گا ایسا نہیں ہے کہ روز عید آپ ذکر معصومین نہ کریں آپ کریں آپ کو اجازت ہے مگر یہ کہہ کے کہ مولا کا ہم آج دسوہ منا رہے ہیں تو جب مولا کا آپ دسوہ مناتے ہیں تو یہ بھی بتائیے بھی اسوہ کا منائیے گا چہلن کا منائیے گا ایک صاحب مجھ سے ملے اور ان سے میں نے پوچھا کہ آپ روز عید سے آل باس پہنے ہوئے آج خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دن سے آل باس پہننا آپ جانتے ہیں کہ مکروہ ہے تو آپ کیوں پہنے ہوئے کہا اس لیے پہنے ہو کہا آج مولا علی کا دسوہ ہے ان سے سوال کیا گیا آپ کے والد بزرگوار نے کیا اس طریقے سے انہوں نے بھی منایا تھا آپ کے آب آج داد نے بھی منایا تھا تو کہا نہیں ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا آج ہم کو معلوم ہو گئے یعنی باپ دادا جو تھے وہ سب جاہل ہو گئے بیٹے بڑے پڑھے لکھے ہو گئے اس طریقے کی جو وبا ہے اس طریقے کا جو خطرہ ہے دین پر اس خطرے سے بھی ہمیں قوم اور سماج اور معاشرے کو پہچاننا ہے بات کہوں تو برا نہ مانئے گا کوئی صاحب نئی باتیں پیدا کرنا علی کو کون نہیں مانتا مولا کائنات سے کون محبت نہیں رکھتا مگر مولا سے محبت رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دین میں وہ باتیں پیدا کر دیے جائیں کہ جس میں آپ نئی جدت پیدا کر رہے ہیں اللہ تفسیر بردائے کی اجازت نہیں دیتا قرآن جو لوگ تفسیر بردائے کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں یہ قوم کے لیے سماج کے لیے دین کے لیے ناسور مراجع ایسے نہیں بنتے چند سطریں پڑھ کے مراجع نہیں ہوتے پوری پوری زندگی مراجع جو ہے محنت کرتے ہیں تب قرآن و عادیث سے مسائل کو تیہ کرتے ہیں ایک صاحب ایسے ہی کلگتا میں تھے انہوں نے میں نے کہا نمازِ جمعہ کا دینِ جناب چلیے کہا میں جمعہ نہیں پڑھتا میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے کہا اس لیے نہیں پڑھتے کہ جمعہ تو امام کے پیچھے ہے کچھ دنوں کے بعد ایک سانہہ ہوا نمازِ جنازہ کا مسئلہ آیا انہوں نے کہا کہ حضور نمازِ جنازہ کا مسئلہ ہے ہمارے والدِ بزرگوار کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا آپ ہم سے یا کسی مولوی سے نمازِ جنازہ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں آپ انتظار کیجئے جب امام آئیں گے تو نمازِ جنازہ پڑھا دیں گے یعنی اببہ کی نماز ہم پڑھائیں اور جمعہ کی نماز کے لیے کہہ رہے ہیں امام آئیں گے تب ہم ان کے پیچھے پڑھیں اس دلیل میں کہاں طاقت ہے کہاں خوت ہے لہٰذا میرے زیدوں میرے دوستوں ہم کم سے کم شریعت کو سمجھیں دین میں کوئی نئی جدت پیدا کر کے سماج کو نہ توڑے عید کا دن خوشی کا دن کیا قنوط یاد نہیں ہے قنوط بھول گئے قنوط میں پڑھتے ہیں نا عید کا دن آج عید منا رہے ہیں عیدِ سعید ہے عیدِ خوشی ہے روزِ جمعہ بھی عید ہے عیدِ غدیر عیدِ اکبر ہے عیدِ مباحلہ بھی عید ہے یہ خوشیاں ہیں مگر ان عیدوں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں مگر عید الفطر میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کیوں اس لیے اللہ نے ہر ایک کے بیچ میں مسائلات پیدا کرتا تاکہ کوئی شکوہ نہ رہ جائے کہ آج وہ انسان بھوکا رہ گیا اللہ نے اس لیے عید الفطر کے دن آپ نے دیکھا تمام شریعت محمدی میں یہ لازم مرضو تو ہمیں جب جانا ہے اللہ کی باردہ ہمیں آلِ محمد کے پاس جانا یہ تو تیہ ہے کوئی کسی کوئی بھی عقیدہ رکھتا اس کو تو تیہ ہے کہ ہماری ملاقات علی سے ہوگی مرنے کے بعد جب علی سے ملاقات ہوگی اور علی نے آپ سے سوال کر لیا کہ تم میری محبت تو ضرور رکھتے تھے مگر تم نے دین میں ایک نئی جدت پیدا کی ہے تو آیا اس جدت کا جواب تم کہاں سے لاؤ گے غور کرو عزیز ہو میرے دوستو سمجھو دین کو اسلام کو سمجھو قرآن کو سمجھو جو لوگ اس طریقے کی ہوا پھیلا رہے ہیں ہوا پھیلا رہے ہیں یہ جو قوم کو توڑنے کی سازشے کی جا رہی ہیں آج کے دور میں آج کے زمانے میں وہ لوگ ان باتوں کو یاد رکھ لیں کہ انہیں صحیح طریقے سے اگر پوچھ لیا جائے تو واجباتِ نماز و شکیاتِ نماز یاد نہیں ہوگا اور بات دین کی کر رہے ہیں بات مذہب کی کر رہے ہیں پہلے کم سے کم دینیات تو سمجھ لو کب تاریخ خیال محمد سمجھ میں آئے گی سلوات المحمد والمحمد اللہم صلی اللہ محمد والمحمد لہٰذا مرنا ہے ہمیں جانا ہے اللہ کی بارگاہ جب ہم انتقال کر کے یہاں سے جائیں گے اللہ کی بارگاہ تو ہم کیا لے کے جائیں گے دولت حکومت سروت جاہو حشم اقتدار کیا لے کے جائیں گے تو اب ہم جو لے کے جائیں گے اخلاقیات اپنے آمال ہم نے جو زندگی گزاری ہے ان دوران جو میں نے نیکیاں تھی ہیں ان نیکیاں ہماری گواہ بنیں گی بدیاں ہماری لیے شرمند ہے تابیر ہوں گی ہر آدمی چاہتا ہے کہ پورے سماج اور معاشرے میں ہم اچھے زندگی گزاریں اور اچھوں میں ہمارے شمار کیا جائے دیداروں میں شمار کیا جائے اس لیے جب دیدار مرتا ہے تو دیدار این جاتا ہے مگر پورے دین والے جو ہے اس کے سوگوار ہو جاتے ہیں اگر بے دین مرتا ہے تو نا بے دین والے سوگوار ہیں دیدار سوگوار دیدار کہتے ہیں اچھا ہوا بے دین مر گیا اب بے دین جو ہیں جو اس کے چاہنے والے وہ خود خاموش ہو جاتے ہیں کیوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں یہ دیکھئے بے دین جیسے تھے ویسے ہی خوشیہ منا رہے ہیں یا ویسے ہی اپنا سوگ منا رہے ہیں نہیں تو ہمارے ذمہ داریاں یہ ہیں ہم جو سماج میں جی رہے ہیں ہم اللہ کے شفیق بندے بن جائیں ہم علی کے شفیق شاہنے والوں میں شمار ہو جائیں ہم حسین کے شفیق ازاداروں میں شمار ہو جائیں شفقت ہر آدمی کرتا ہے محبت ہر آدمی کرتا ہے جب اللہ اپنے بندوں سے شفقت کرتا ہے تو یہ کیسے ہو کہ بندہ خدا سے شفقت نہ کرے خدا کنا چاہے تو اللہ کا شفیق بندہ بننا آسان نہیں ہے اگر شفیق بندے کہلانا ہے تو اللہ کے ہوئے اس راستے پر چلنا پڑے گا جس راستے کو اللہ نے تمہارے لئے معین کیا اگر آپ محمد و آل محمد کے شفیق چہنے والوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی طریقے سے زندگی گزارنی پڑے گی جس شفقت کا مطالبہ کیا گیا ہے چہنے کا مطالبہ کیا گیا تو ہم مرہوم کے چہنے والوں ورسا ان کے عیزا ان کے اقربا بالخصوص ان کی والدہ موجود ہیں والد دنیا سے گزر چکے والدہ موجود ہیں والدہ کے لیے بہت بڑا عظیم سانحہ ہے بہت بڑا عظیم غم ہے پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کو برداشت کرنا ہر عورت کے بات نہیں ہے مگر بہرحال بیٹے کے جانے پر شکر ضرور کرتا ہے ہر انسان صبر کی تلقین کرتا ہے خدا آپ کو صبر دے خدا آپ کو صبر دے اور آپ بھی جب کسی کے مرنے کی انتقال کی خبر سنتے ہیں شوشل میڈیا پر یا وارس اپر گروپ میں تو آپ لکھتے ہیں اس کے نیچے یہ لکھتے ہیں خدا مرحوم کی مغفرت کرے خدا مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لوہقین ان کے چاہنے والوں ان کا عزا کو صبر جمیل عطا فرمائے کیوں یہ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس صبر کا علاج دنیا کی کسی ٹوپلیٹ میں نہیں ہے اگر صبر کا علاج ہے تو دعا پروردگار سلام اللہ ہی عطا کرتا ہے چونکہ اس نعمت کو خدا نے ہمیں دیا تھا جب تک ہمارے درمیان تھی یہ ہماری تھی اب ہمارے درمیان نہیں ہے یہ اس درمیان جا چکی ہے تو اب یہ نعمت اس کی ہے یہاں تھی تب بھی نعمت پروردگار ہے اور نعمت کے چھن جانے پر بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں نعمت ملنے پر بھی شکر ادا کرتے ہیں سلواظ محمد وعال محمد اجزان محترم ہمیں احساس ہے کہ ہمیں اپنے عمل میں ہماری زندگی میں بڑی کوتاہیاں ان کو تاہیوں سے ہمیں بچنا چاہئے ہمیں سماج سماج ازادار دوسرے ازادار کو اچھے ناموں سے یاد کرے ایک ازادار دوسرے ازادار کو اچھے اخلاقیات سے یاد کرے مگر ہم تھوڑے سے حالات تبدیل نہیں ہوئے کہ ایک ازادار دوسرے ازادار کا مخالف ایک ازادار دوسرے ازادار کا دشمن ہو جارہا ہے ایک ازادار دوسرے ازادار پر تحمتیں لگا رہا ہے ایک ازادار دوسرے ازادار کی تقزیب کر رہا ہے تو ایسا عمل کر کے ہم چاہیں کہ اللہ کے شفیق بندے ہو جائے ہوں گے حسین کیا ایسے ازادار کو پسند کریں گے جو حسین کے چاہنے والوں کو ظلیل کرے حسین کے چاہنے والوں کی تقزیب کرے ہم تو دوسروں کو بہت آسانی سے لانت کر لیتے ہیں ہم دوسروں پر بہت آسانی سے برا کہہ لیتے ہیں تو قاتل حسین اور لانت کل بھی تھی آج بھی قیامت تک رہے گی مگر حسین کے اگر سچے ازادار ہیں سچے محب ہیں تو یہ بات یاد رکھ لو اپنی نوچوں کی لڑائیوں کو ختم کر کے قوم اور سماج میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرو ازاداری کو فروغ دینے کی کوشش کرو اس لیے جب تم ازادار حسین سچے ازادار بن جاؤ گے تو گروہ میں نہیں بٹو گے قبیلوں میں نہیں بٹو گے خانداموں میں نہیں بٹو گے ازاداری خاندان کی دین نہیں ہے ازاداری محبت ازادار حسین کی دین ہے بس ایک شفیق حسین کا سچا ازادار اور حسین کی نگاہ میں بھی ہے ہر باپ کی نگاہ میں بیٹا بڑا شفیق ہوتا ہے ہر بہن کی نگاہ میں بھائی بڑا شفیق اور محترم ہوتا ہے ہر ماں کی نگاہ میں بیٹا بڑا شفیق ہوتا ہے محترم ہوا کرنا ہے اور جیسے جیسے بیٹا پروان چاہتا جاتا ہے ماں کی امیدیں بہن کی امیدیں بھائیوں کی امیدیں اس سے اور زیادہ بڑھتی چلی جاتے ہیں مگر جوانی کے عالم میں اگر کسی کا بیٹا اس سے بچھڑ جائے تو اس ماں کے لیے اس سے بڑا عظیم صدمے کا کوئی دن نہیں ہو سکتا جس دن جوان بیٹا اس سے الویدہ ہو گیا بھائیوں کے لیے وہ دن سب سے زیادہ مسیبت کا دن ہے جس دن ایک بھائی بھائی سے بچھڑ جاتا ہے ایک جوان جوان سے بچھڑ جاتا ہے مرہوم کے والد نہیں تھے دنیا میں مگر جس دن بیٹے کا انتقال ہوا اور دن روح سامن تڑپ گئی ہو گی دور تڑپ کر کے آواز دی ہوگی میرے لال میرے لال تجھے تیرا باپ سلام کہہ رہا ہے کیوں سلام کہہ رہا ہے بیٹا تو تین دن کا بھوکہ پیاسا نہیں گیا ہے مگر ہائے میرا آقا حسین جس کا ٹھارا برس کا کڑیل جوان تین شب روز کا بھوکہ پیاسا مختل میں اس طریقے کے شہید کیا گیا کہ باپ بیٹے کے جنازے سے برچک یعنی کا پھل نکال گا عزیزو میں اپنی بہن کو تازیت کے طور پہ بس اتنا ضرور کہنا چاہیتا ہوں آپ کا جوان بیٹا ضرور گزار آپ کی اور اولادیں موجود ہیں الحمدللہ خدا ان اولادوں کو سلامت رکھے آپ کے ان چشم و چراغوں کو خدا سلامت رکھے ایک شفیق آپ کے درمیان سے رخصت ہو گیا آپ سبر نہیں کر پا رہے ہیں مگر آپ کو اتنا ضرور یقین ہے کہ میرا بیٹا تین دن کا بھوکہ نہیں تھا اور وہ اٹھائیس رجب سے لے کر کے دسویں محرم تک اتنا بیچائن نہیں تھا جتنا لیلہ کا کڑیل جوان علی اکبر بیچائن تھا ذرا اس لیلہ سے پوچھئے کہ لیلہ نے جب اٹھارہ برس کے کڑیل جوان کو مدینہ سے لے کے چلی تھی اور وہ بیٹا جب چلا تھا ایک بہن موجود ہے بہن نے بھائی کو ہاسپیٹر لے جا کے ایڈمیٹ کر آیا مگر انصاف سے بتاؤ اس بہن نے یہ کبھی امید نہ کی ہوگی کب یہ میرا بھائی میرے پاس دوبارہ واپس نہ آئے عزیزو اگر بہن کو احساس ہو جائے کہ بہن واپس نہ آئے گا تو کیا بہن اس وقت ہٹنا قبول کرے گی مگر ہاں عزیزو ذرا اس بیمار سغرہ سے پوچھا جائے جب اٹھائیس رجب کو حسین قافلہ حسینی لے کر کے مدینہ سے چل رہے تھے تو حسین کی بیمار بیٹی سغرہ در مدینہ پہ کھڑی ہوئی سب کو کہہ رہی تھی خدا حافظ مگر جب علی اکبر جانے لگے تو بہن نے بھائی کو پکڑا اور کہا بھائی اکبر میں نہ جانے دوں گی بھائیہ کیا بہن کی محبت کم ہو گئی جا رہے ہو علی اکبر نے آواز دی نہیں بہن اگر میں نہ گیا تو کربلا آدھوری رہ جائے بہن نے آواز دی ہوگی بھائیہ جا تو رہے ہو مجھے کیوں نہیں لے جا رہے ہو علی اکبر نے آواز دی بہن چونکہ تم بیمار ہو تم علیل ہو یہ دھوپ کی تمازت یہ دھوپ کی گرمی بہن برداشت نہیں کر سکتی اور بیمار پہ جہاز ساقید ہے عجب نہیں سغرہ بی بی نے آواز دی ہو بھائیہ جا رہے ہو تو جاؤ خدا حافظ اتنا وعدہ کر دو کہ بہن کو لینے ضرور آؤ ازادارو عجب نہیں علی اکبر نے آواز دی ہو بہنہ علی اکبر کو جانے دو علی اکبر وعدہ کرتا ہے کہ میں ضرور لینے آؤں گا مگر ہائے وہ دن ہائے وہ وقت ہائے وہ منظر کہ جب بہن نے بھائی کو خدا حافظ کہا تو ازادارو بھائی بہن کے دل میں ایک بے قراری رہی ہوگی ہائے میرا بھائیہ تو جارا نہ جانے اب دوبارہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا ازادار گرامی خطبہ سے میں نے سنا زاکرین سے سنا کہ علی اکبر آگے وہے پھر ایک بار سغرہ نے بلایا تاریخ کہتے ہیں تین مرتبہ بہن نے اپنے جوان بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی ڈالنے کے بعد کہا اکبر وعدہ کرو کہ مجھے ضرور لینے آؤں گے علی اکبر نے کہا یقیناً میں ضرور لینے آؤں گا مگر عزیزو اکبر چلے آوہ سغرہ کی بے قراری بڑھتی رہی جیسے جیسے با گزرتا رہا سغرہ انتظار کرتی رہے اتنا وقت گزر گیا بھائیہ نہ آیا ایک مہینہ گزر گیا ہا ہے شابان گزر گیا میرا بھائیہ نہ آیا ہاں سے انہیں گرامی ماہ رمضان المبارک گزر گیا بھائی نہ آیا ماہ شوال گزر گیا میرا بھائی نہ آیا عزیزانگرامی بہن بے قرار ہے بھائی کو یاد کرتے کرتے اپنے عزیزانگرام انتظار کر رہی ہے کبھی دروازے پہ بیٹھتی ہے کبھی حجرے میں بھائیہ کا انتظار کرتی ہے کب اس شام میں آسمان کو دیکھ کے کہتی ہوگی پروردگار میرے بھائی کو میرے قریب کر دے میرے بھائی کو میرے پاس بھیج دے ازادارو بہن سے پوچھو بھائی کی کیا محبت ہوتی ہے بہن موجود ہے نا ماں موجود ہے نا برادران موجود ہے نا سوجہ بھی موجود ہے نا اس سے پوچھو کہ جانے گرامی کیا احساس ہوتا ہے شوہر کے جانے کے بعد کیا احساس ہوتا ہے بھائی کے بھائی کے جانے کے بعد بہن کو کیا احساس ہوتا ہے جب بہن کا بھائی اس سے رخصت ہو جائے اور جب کسی ماں کا جوان بیٹا اس سے رخصت ہو جائے تو اس کے اوپر کیا استراب ہوتا ہے حزیزو حسین آئے وہ وقت بھی قریب آیا جب حسین نے سب کا نام دفتر شہدہ میں سنایا ایک ایک کی باری آئی سب نے رخصت کیا علی اکبر کی جب باری آئی تو ازادارو زینب رو آئی ہیں جازت لینے کے لیے ام قرسوم آئی ہیں جازت لینے کے لیے ہاں عزیزان گرامی اجازت مل گئی جب اجازت ملی ہے تو عزیزان گرامی جناب سینب نے تیار کیا جناب ام قرسوم نے تیار کیا اٹھارہ برس کے قریل جوان کو تیار ہوتا جب ماں دیکھ رہی ہوگی اب میرا لال مقتل میں جا رہا ہے ماں پہ کیا گزری ہوگی ہاں بی بی لیلہ کو سلام کرو عزیزان گرامی کو سلام کرو ازادارو حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو رخصت کیا جاؤ بیٹا خدا حافظ مگر جب اکبر جانے لگے جب جانے لگے تو کیا دیکھا حسین کی طرح مل مل کے دیکھتے چلے جا رہے ہیں ایک بار علی اکبر نے آواز دی بابا اب آپ نے رخصت کر دیا تھا آپ کیوں آ رہے ہیں حسین کا وہ جملہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے حسین مظلوم نے آواز دی میرے لال اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو سمجھتا بڑا باب بیٹے کو کیسے رخصت کرتا ہے ہاں عزیز آنے گرامی میں نے کہا نا کہ علی اکبر اس نے بہن سے وعدہ کیا تھا کہ تم انتظار کرنا میں تمہیں لینے ضرور آوں گا عزیز آنے گرامی اسی شب آشور کا گزری ہے روز آشور آئی صبح آشور آئی آپ سنتے ہیں شب آشور کی آزان اکثر جوہوں پہ ہوتی ہے خصوصی پروگرام ہوتا ہے یاد علی اکبر کے نام سے اس آزان کا پروگرام شیعان اہل بیت کرتے ہیں آج وہ آزان جو علی اکبر نے مسلح آزان پہ دی تھی جیسے ہی حسین نے کہا بیٹا آزان اس صبح دو آزان کے لیے جیسے ہی علی اکبر مسلح پہ آئے اٹھارہ برس کا جوان بیٹا کہتا ہے بابا میں کتنے برس کا ہو گیا بڑھے باپ نے کہا بیٹا اٹھارہ برس کا ہو گیا کہ اٹھارہ برس میں علی اکبر نے آپ سے کوئی مطالبہ کیا کہا بیٹا کوئی مطالبہ نے کیا کوئی خواہش کی کوئی خواہش نہیں کیا کوئی گزارش کیا کہا کوئی گزارش نہیں کیا کہا بابا ایک گزارش ہے کہ میں آزان دوں تو یہ آزان صورہ کے کانوں میں مدینے میں پہنچ جائے حسین نے پوچھا بیٹا یہ آزان صورہ کے کانوں میں پہنچ جائے یہ تو تمنا کر رہے ہو آب آدی بابا میں جب چلنے لگا تھا تو بہن صورہ مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی لہذا میں نے بہن سے وعدہ کیا تھا بہن نے کہا تھا بھئیہ وعدہ کرو کہ میں لینے ضرور ہوں گا اب تو لینے نہیں جا رہا ہوں مگر میں چاہتا ہوں کم سے کم میری آخری آزان کی آواز سغرہ کے کانوں تک پہنچ جائے حسین تھوڑی دیر کے لیے سہنے کے بعد کہتے ہیں اچھا بیٹا آزان دینا تمہارا کام ہے اس آواز کو سغرہ کے کانوں تک پہنچانا رب قدیر رب زلجلال کا کام ہے ادھر علی اکبر نے آزان کہی خدا نے اس آزان کی آواز کو مدینے تک سغرہ کے کانوں تک پہنچایا اب جیسے ہی سغرہ کے کانوں میں آزان علی اکبر گنجی سغرہ مشتریب ہو گئی اور اٹھے وائی آئی نانی امی سلمہ کے بعد اے نانی اممہ اٹھئے میرا بھئی اکبر آ گیا میرا بھئی اکبر آ گیا نانی نے آواز دی بیٹا سغرہ وہ تو کربلا میں ہے کہا نہیں نانی اممہ بھی میرا بھئی اکبر آزان دے رہا تھا اب جناب سغرہ ہیں جو بھائی کی یاد میں تڑپ رہی ہیں سغرہ ہیں جو واقبرا واقبرا کہتے ہوئے ازانِ گرامی مدینے میں مستریب ہیں کبھی دروازے پہ بیٹھتی ہیں کبھی حجرے میں جاتی ہیں کبھی آنگل میں جاتی ہیں ہائے وہ وقت قریب آ گیا جب اٹھارا برس کا کڑی الجوان میدانِ کربلا میں گھوڑے سے زمین پر آیا اپنے باپ کو سلام کہا حسین دورے ہوئے بیٹے کے سرام بیٹے کے پاس گئے ازاداروں کیا دیکھا بیٹا تھا جو سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے اٹھارا برس کا کڑی الجوان تڑپ رہا تھا مگر آمائے کو میں ملا کہ علی اکبر کے آواز پر حسین سیدھے نہیں پہنچے تھی اٹھے بیٹھے اٹھے اور پھر بیٹھے آوازی بیٹا اکبر جوان بیٹے کا غم نہیں سکا جاتا اے بیٹا جوان بیٹا جس کا گزرتا ہے کمر خمیدہ ہوتی ہے آنکھوں کا نور چھن جاتا ہے بیٹا اکبر آواز دو اب حسین کو دکھائی نہیں دیتا جب انہی علی اکبر نے آواز دیو بابا آؤ تمہارا بیٹا ایڈیاں رگر رہا ہے حسین پہنچے پہنچنے کے بعد جب بیٹے سے کہا بیٹا سینے میں کوئی تکلیف آواز دی بابا کوئی تکلیف نہیں ہے کہ ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتے کہا بابا کیسے ہاتھ اٹھاؤں برچی کی انی کا پھل اس میں پیوست ہے آواز دی بیٹا ہاتھ اٹھاؤ میں تجھے نکالنا چاہتا ہوں برچی کی انی کا پھل ہائے جیسے ہی برچی کی انی کا پھل نکالنے کا معاملہ آیا ایک مرتبہ ایزان گرامی جیسے ہی گایا کہ اگبار حسین غریب نے آواز دی بیٹا میں نکالوں علی اکبر نے کہا بابا صبح آزان دی تھی وہ آزان پہنچ گئی کہا بیٹا آزان پہنچ گئی کہا بابا اس وقت نکالیے گا برچی کی انی کا پھل جب مجھے صغرہ کی زیارت ہو جائے اے ازادار و حسین نے اشارہ کیا زمینِ کربلا بے جازِ الہی بلند ہوئی ایک بار آواز دی بیٹا اکبر مدینہ نظر آیا آواز دی ہاں بابا نظر آ گیا کہا صغرہ نظر آئی کہا بھی نظر نہیں آئی اب جو دیکھا کہا جہاں صغرہ نے رخصت کیا تھا وہاں دیکھو اب دروازے پہ دیکھا صغرہ واقبرا واقبرا کر رہی تھی عزیزانِ گرامی حسین کو آواز دی علی اکبر نے بابا برچی کی پنی ایک اپھل نکالو صغرہ کی زیارت ہو گئی صغرہ بھائی کا انتظار کرتی رہی بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا ارے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو کبھی اٹھاتا تھا کبھی زمین پہ رکھتا تھا آواز دیتا تھا اے پروردگار کسی بوڑھے باپ کو وہ منظر نہ دکھانا جو حسین اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَمْ بِقَضَائِهِمْ تَسْلِیمًا لِعَمْرِهِ پروردگار بحق محمد والے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجالی سے عزائز سرکار سید الشہدہ کا سواب مرہوم شفیق حسین ریزوی اللہ مرہوم کے درجات میں بلندی عطا فرمائے ان کے ورسہ کو صبر جمیل عطا فرمائے بالخصوص ان کی والدہ برادران اور اجزانِ گرم ان کے اہلِ خانہ کو پروردگار زیادہ زیادہ قوت و طاقت عطا فرمائے پروردگار اس وبا سے تمام مومنات عالمی انسانیت کو محفوظ فرمائے پروردگار جمع رحمین دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی بھی مقبرت فرمائے فعلنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے آپ ناظرین سے مومنین سے حاضرین سے گزارش کیا رہی ہے ایک مرتبہ سورہ حمد تین بار سورہ اخلاص کی قلاوت فرمائے مرہوم سید شفیق حسین ریزوی ابن سید سامن حسین ریزوی کو عیسیٰ لے سواب فرمائے شکریہ سورہ حسین ریزوی